روس کے بعد اب بھارتی روپیہ نے پوری دنیا میں مچائی دھوم بھارتی روپیہ چمکا ڈالر ہوا پست امریکہ اور چین کو لگا جھٹکا روس نے کی بھارت کی مدد بھارتی بینک کا موڈی سرکار نے کیا فائدہ اب عام آدمی کے اچھے دن ہوئے شروع پین بی سے لے کر ایس بی آئی بینک تک ہوا مالا مال دوستو گھمنڈ تو راون کا بھی چور ہوا تھا پھر انسان یا پھر کسی دیش کی تو کیا ہی اوقات ہے گھمنڈ ایک ایسی دیمک ہے جو کسی کو بھی دھیرے دھیرے برباد کر سکتی ہے اب گھمنڈ کی بات ہو اور امریکہ کا نام نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا امریکہ بڑی مہاشکتی بن کر پوری دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے لیکن آج اسی مہاشکتی کا پرباو دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے جس ڈالر کے دم پر امریکہ اتنا اتراتا ہے اس کی کاٹ بھی اب بھارت نکالتا نظر آ رہا ہے بھارتے روپیہ نے ڈالر کی لنکہ لگانے کی تیاری پوری کر لی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے کیسے بھارتے روپیہ اب روس سے بھی آگے پوری دنیا میں اپنی دھاگ جمانے جا رہا ہے دراصل دوستو دیکھا جائے تو روس اور یوکرین کے بیچ ید نے دنیا کو کئی سبق سکھائے ہیں جس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لیے ایک دیش پر پوری طرح سے نربھر نہیں ہونا چاہیے ویسے تو ابھی تک کسی کا کام بھلے ہی ڈالر کے بینا نہ چلتا ہے آج کل انٹرنیشنل مارکٹ میں ہر چیز خریدنے کے لیے ڈالر کی جرد پڑتی ہے لیکن اب کئی دیش مل کر ڈالر کا وکلب تلاشنے کی تیاری میں جھٹے ہیں ان میں بھارت اور روس بھی شامل ہیں بھارت اور روس خود کو ڈالر مقت بنانے کے لیے آپس میں روپے اور روبل میں لگاتار ویاپار کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اس سمبند میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سمیں پہلے ہی یوکو بینک اور ییس بینک نے روس کے کچھ بینکوں کے ساتھ ساجہ داری کی ہے اس کے تحت دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار کے لیے روپے میں ہی بھگتان کیا جانے لگا لیکن بھارت کی یوجنا کیول یہی تقسیمیت رہنے کی نہیں ہے روس کو کیول شروعات ہے اس کے ساتھ ہی بھارت روپے کو ویشوک ستر پر مجبوط کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں اس کے لیے بھارت ریزر بینک یعنی آر بی آئی تو پہلے ہی ویشوک کاروبار روپے میں کرنے کا لان کر چکا ہے تاجہ جانکاری کے انسار بھارت کئی چھوٹے دیشوں کے ساتھ روپیوں کے دوئی پکشے ویاپار کرنے کے لیے باتچیت کر رہا ہے دیکھا جائے تو بھارت کی سب سے بڑی بھگتان پرنالی یعنی این پی آئی دوارہ نرمت یو پی آئی کو دنیا بھر سے مانتہ مل رہی ہے جس کے بعد بھارت اپنی سودیشی بھگتان طریقے کا بھی انتر راشتری کرنے کے پریاسوں کو سفل بنانا چاہتا ہے ایسے میں دوستو The Economic Times کی ایک ریپورٹ کی مانے تو چھوٹے دیشوں کے ساتھ بھارت سرکار کی اس چرچہ کا مکھے و دیش ایک الگ طرح کے تنتر کو بنا کر سویفٹ کو دوبارہ جمانا اور ڈالر کے پربھت والے ٹریڈز کو کوسوں دور کرنا ہے اسی ریپورٹ کے انسار ان دیشوں میں جمبابوے جبوتی ایتھیوپیا ملاوی سودان اور ایتھیوپیا جیسے افریقی دیش اس کے شامل ہو گئے ہیں یعنی بھارت کی نریندر موڈی سرکار ڈالر پر اپنی نربھرتہ کم کرنے اور روپے کو مجبوط کرنے کی کوششوں میں جھٹی ہے وہیں اب ایکنومک ٹائمز نے بھارتی آرثک ویاپار سنگٹھن کے ادھیاکش آصف اقبال کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ہم چھوٹے دیشوں کی ایک سمو کے ساتھ جڑ رہی ہیں جو پوری طرح سے روپیا کھاتے کے مادھیم سے دویپکشی ویاپار میں روچی لے رہی ہیں جس میں انہوں نے آگے کہا ہم دویپکشی باتچیت کو شروع کرنے کے لیے مدد کر رہی ہیں جس کے بعد ہم نپی سی آئی سے جڑے یو پی آئی بھگتان پرنالی کے لیے ایک پچھ بنائیں گے اس طرح کے چھوٹے قدموں سے روپیا کھ اور ڈالر دویپکشی ویاپاروں کے مادھیم سے دھیرے دھیرے انتر راشتے دب دبا حاصل کرنے میں مدد ملے گی جیسے کی امریکی ڈالر نے 1970 کے دشک کے شروعات میں سعودی عرب کے پوری طرح کے تیل سامراجے کے ساتھ ڈالر میں دنیا بھر میں ارجا ویاپار کرنے کے لیے ایک سمجھوٹے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تھا اسی میں ڈوشٹوج بریٹن ورڈز پرنالی کے ختم ہونے کے بعد سے ڈالر کی ستھیتی میں کافی زیادہ سدھار دیکھنے کو ملا تھا پھر اس نے ہی سہی ڈھنگ سے کئی وکسیت باجار مدراؤں کے آگے امریکی ڈالر کو کھڑا کر دیا اس کے بعد ڈالر نے کئی اونچائیوں کو چھوا لیکن کہتے ہیں نا جو جتنا اونچا اڑتا ہے اتنا ہی نیچے بھی آتا ہے ویسے ہی امریکی ڈالر کے اڑان کے دن بھی ختم کرنے کے لیے بھارت اپنے ہر ممکن کوشش میں جھٹا ہوا ہے اور بھارتے روپیا وشو ویاپار میں اپنی تھسک بنانے کے لیے امریکی ڈالر کو موت کے شئیہ پر لیٹانے کی تیاری کر رہا ہے دیکھا جائے تو دوستو ڈالر کے ورچسف کو ختم کرنے اور روپے کو مجبوط کرنے کے لیے بھارت دوارہ اٹھایا جا رہا قدم چھوٹا نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے پریاسوں سے ہی بڑی سفلتہ ملتی ہے ایسے ہی ایک دن بھارت اپنے پریاسوں میں سفلتہ جرور ہوگا وہ دن دور نہیں آئے گا جب بھارتے روپیا ڈالر کا کال بن جائے گا اور پوری دنیا میں بس بھارتے روپے کا ہی بول بالا ہوگا تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی دوستو دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں اب تو دوستو کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر کچھ لوگوں کا جنم کیول اتحاس رچنے کے لیے ہوتا ہے جی ہاں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی بھی انہی میں سے ایک ہیں موڈی سرکار نے ستہ میں آنے کے بعد سے ہی کئی ایسے اسمبھو دکھانے والے کاموں کو کر کے اتحاس رچ دیا جنہیں پہلے کی سرکاریں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی چاہے دیش کی ارض ویوستہ کو مجبوط کرنے کی بات ہو یا پھر میکن انڈیا سے دیش کو ایک نئی پہچان دلانے کی بات ہو موڈی سرکار لگاتار کام کرتی جا رہی ہے سال دوہزار چودہ کے پہلے تک جہاں بینکوں کی ستھیتی ادھک اچھی نہیں تھی وہیں دوہزار چودہ میں موڈی سرکار کے آنے کے بعد سے ہی بینکوں کی ستھیتی کو سدھارنے کے لیے لگاتار کام کیے گئے جس میں پہلے کی سرکار سے ویراست میں ملا نپی نام کا سنکٹ بھی شامل تھا جس میں جب گراہک بینک کا کرج سمیہ پر نہیں چکا پاتا ہے تو وہ فس گیا کچھ کرج نپی میں بدل جاتا ہے اس سنکٹ کا صفائے کرنے میں سرکار کو آٹھ سالوں کا لمبا سمیہ لگ گیا اور لیکن اب جا کر یہ سنکٹ دور ہو گیا ہے ایسے میں دوستو بینکوں کی ستھیتی میں سدھار کا سب سے بڑا ادھاہرن ابھی حال ہی میں سامنے آیا ہے درسل دیش کی ویت منتری نرملا سیتا رمن نے اپنے ایک ٹویٹ کے مادیم سے کہا کہ نپیوں کو کم کرنے اور پی اے ایس بی کے سواست کو اور مجبوط کرنے کے لیے ہماری سرکار کے نیرنتر پریاس اب دھوست پر انام دکھا رہے ہیں سبھی بارہ ساردنک چھتروں کے بینکوں نے کوارٹر ٹو فائننشل ایئر 23 میں پچیس ہجار چھے سو پچیاسی کروڑ روپے کا لاب اور فائننشل ایئر دو ہجار تیئیس کے ہاف ون میں کل چالیس ہجار نو سو اکیانوے کروڑ روپے کا لاب گوشت کیا جو لگ بگ دونوں میں پچاس پرسنٹ اور اکتیس پرسنٹ تک بڑھا ہے ایسے میں دوستو دھیان دینے والی بات ہے کہ موڈی سرکار اور ویت منتری سیتا رمن نے اسی کی بدولت اب ہر اسمبھو کام کو سمبھو کر دکھایا ہے جس سے ساردنک چھتر کے بینکوں کو بہت زیادہ لاب مل رہا ہے جس سے عام آدمی کو بھی کافی فائدہ پہنچنے والا ہے اسی میں اب ایس بی آئی کو بھی کافی لاب ہوا ہے اگر آکڑوں کی مانے تو بھارت کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا کو دوسری تیماہی میں سب سے زیادہ لاب ہوا ہے ایس بی آئی کو چالو ویت ورش کی جولائی سے ستمبر تیماہی میں سنگل بیسس پر لگوگ تیرہ ہجار دو سو پیسٹ کروڑ روپے کا لاب ہوا جو کی پچھلے سال کی اسی ڈیوریشن کی طلنا میں چوہتر فیسدی سے زیادہ ہے جولائی سے ستمبر تیماہی میں بینک کی حالت اچھی ہوتی جا گئی جس سے اب آگے کے تین مہینے یعنی دسمبر تک بینک اچھی حالت میں بنا رہے گا وہیں دوستو یوکو بینک اور بینک آف بڑوڈا کو بھی لاب ہوا ہے موڈی سرکار دیش کو اور انت بنانے کے لیے لگاتار کئی بڑے بڑے قدم اٹھاتی جا رہی ہے نئی سرکار کو جنتہ کی سیوہ کرنے اور اس کی بھلائی کرنے کے لیے پرانی سرکار کے دورہ کی گئی گلتیوں کا صفایہ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دے دوستو کہ ابھی حال ہی میں ایسے ٹریشن شکشن کمپنی نے سٹیل کا نرمان کرنے والی متل کارپوریشن کے لون کو آفر کو پیش کیا اور آج اسی کا پرینام ہے کہ دیش کے کئی بینکوں کی ستھیتی میں بہت ادھک صدھار دیکھنے کو ملا ہے جس سے بھارت کے بینک اب دیوالہ ہونے سے بچ جائیں گے جس سے کسی بھی عام آدمی کے پیسے ڈوبنے سے بچیں گے اور اس سے دیش کا ہی فائدہ ہوگا تو دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور ضرور بتائیے